ایسا اللہ علیہ وسلم ہمارے جو عدالت میں ہے کہ اس کیسے پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور مجھے بڑی یہ پیپل آگلوڈ ٹو ٹیلیویشن سکرینز جب یہ ہو رہا ہوتا جب یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور لیٹس سی کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے پیر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اپنے مہمانوں کو میں آپ سے تعرف کرا دوں انفان قادر صاحب ہیں علی زف ہیں ان سے ہم جانے کے قانونی معاملات پر بھی لیکن میں اس سے پہلے کہ میں میں ذرا آج کی پروسیڈنگز پر جاؤں کیونکہ میاں نوازی صاحب کی واپسی اپنڈنگ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اکیس تاریخ کو وہ واپس آئیں گے بہت سے آئینی قانونی سوال بھی تھے میرے ہم آج بھی بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے آخر ہوگا کیا ادھر سے میں دو تین سوال ہے میرے میں ادھر سے آغاز کر لوں ارفان قادر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام ارفان قادر صاحب میں کیونکہ میاں صاحبی واپس آ رہے ہیں موسیم لگ نون پوری تیاری کر رہی ہے جلسہ ہوگا موٹر سائیکلیں بانٹی جا رہی ہیں جیو فینسنگ کریں گے یہ کہاں سے آ رہا ہے کانفیڈنس کہ ہمیں بیل مل جائے گی کیا ایٹس اگیون کے بیل مل جائے گی بیکنز میں نے جو دیکھا وہ ایک کیس میں کنوکٹیڈ ہے اس میں ان کی اپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہیڈنگ نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ کو بری کر دیا گیا کیپٹن سفدر صاحب کو بری کر دیا گیا وہ زمانت پر ہیں کیا عدالت میں پیشی کے بغیر اس طرح کی زمانت مل سکتی ہے میاں صاحب ان کا جو کیس ہے وہ اتنا مطلب سٹرونگ کیس ہے میاں صاحب کا اور پروسیکوشن کیس جو ہے وہ انتہائی ویک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جو کیسز ان کے خلاف فائل ہوئے تھے جس میں اس وقت دو کیسز ہیں جہاں پہ ان کی کنوکشن ہوئی ہے ایون فیلڈ اور الازیزیا یہ دونوں کی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ پنامہ بینچ کا فیصلہ بنا تھا جو کہ اب شدید کانٹروورسی کا شکار ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے شواید جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس سے کہ اس بینچ پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ شاید یہ بھی کوئی پولٹیکل انجنئرنگ کا حصہ تھا اس کے علاوہ جو کنکرنٹلی اللیگل فائننگز انہوں نے دی ہیں جو کہ میں نے جب مریم بی بی کا کیس آرگو کے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں نے کھول کے یہ چیزیں بیان کی تھی اور جب ہم اس کے بعد میرٹس پہ آئے تھے تو میرٹس پہ بھی وہ اس نتیجے پہ عدالت پہنچی تھی کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے تو مریم بی بی پہ الیگیشن یہ تھی کہ وہ بینفیشل اونر ہے ان پراپٹیز کی جس کے بارے میں کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا اور میاں صاحب کا کیس جو کہ پرنسپل ایکیوز جن کو کہا گیا اور مریم بی بی کو تو کو ایکیوز کہا گیا لیکن پرنسپل ایکیوز کے بارے میں بھی میں نے سارا کیس دیکھا اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے سر لیکن میں پروسیجر کی بات کروں سر یہ میاں صاحب نے کوئیر کی ہیں میں نے فرض کہنے آپ کی بات پرسیر کر دی میں یہ کہنے پہلے دن کیا ہوگا لیٹس اے وہ جو لینڈ کر رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ اترتے ہیں پروسیجر کیا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو سزا ہو چکی ہو عدالت سے فلمزی کیس ہے میں کچھ پروگرامز میں اس طرح کی صورتحال کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کچھ پروگرامز میں بلکل اسی طرح کی صورتحال بنی تھی سید فیصل صالح حیات جب انگلنڈ سے پاکستان آنا تھا تو سپریم کورٹ نے ان کی زبانت خارج کر دی تھی بیل خارج کر دی تھی اب تمام نظریں جو تھیں بہت سے لیگل ایکسپرٹس کی وہ اس طرف تھیں اور میڈیا کی کہ اب فیصل صالح حیات اریسٹ ہو جائیں گے تو مجھ سے تب یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ اریسٹ ہوں گے تو میں نے کہا تھا ہرگز نہیں ہوں گے اور پھر وہی ہوا کہ وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا حالانکہ اس سے پہلے جو کیسز جہاں سپریم کورٹ کسی کی بیل خارج کرتی تھی تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا تو میں نے جب اس کیس کے ڈائنمکس دیکھے تو میں نے اس وقت یہ لیگل رائے دی تھی سر ڈائنمکس سیاسی تھے یا غیر سیاسی تھے قانونی تھے جی ڈائنمکس امومن ان کیسز میں سیاسی ہوتے ہیں جس پہ گرفتاری نہیں ہوتی یا قانونی ہوتے ہیں نہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو میں صرف قانونی بات کرتا ہوں اور کیسز جو بنائے جاتے ہیں بہت سارے وہ سیاسی ہوتے ہیں تو میں آج بھی قانونی بات کر رہا ہوں کہ نیا صاحب کے خلاف میں سمجھتا ہوں جو کیس بنایا گیا تھا وہ سیاسی مخالفت کی بنا پر بنایا گیا تھا اور اتنے شوائد اب آ چکے ہیں کہ اب کوئی عمر بانے نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آرڈر کورٹ سے نہ مل جائے جس میں کہ یہاں تو سپریم کورٹ کہہ دے کہ ان کے خلاف فیلحال کوئی کورسیف ایکشن نہ لیا جائے ان کو آنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی اپیل کی ہیرنگز ہو دوسرا جو اپیل والا عدالت ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ بلکل ان کو آنے دیں پاکستان آ رہے ہیں ہم ان کی اپیل سنیں گے اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کو آریسٹ نہیں کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایگزیکٹیو ہے جنہوں نے کہ جن کا یہ فنکشن ہے کہ وہ آریسٹ کریں تو اگر وہ بھی قانون کو سمجھتے ہیں اور صحیح رائے ان کو کوئی دیتا ہے تو وہ بھی یہی رائے ہوگی کہ ان کو آریسٹ نہ کیا جائے کیونکہ اب ان کو آریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ان کی کنوکشن مینٹین ہو جاتے ہیں تو ان اینی کیس پاکستان میں ہوں گے وہ آریسٹ ہو سکتے ہیں علی صفر صاحب جو پاکستان چھوڑ کر گئے وہ جیل میں تھے جب وہ پاکستان آئیں گے جس تی لیگل سائیڈ آف دیس کی ہاو ڈس تی لیگل سائیڈ ورک کیسے کام ہوتا ہے اس لیگل سائیڈ دونوں نے کہا کہ جی کیس کمزور ہے چلے میں نے فور سیکنڈ مان لیا پر پروسیجرل ہی کیا ہوتا ہے جب کیونکہ جتنے کانفیڈن سے مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے کہ میاں صاحب جلسہ میں جائیں گے وہاں پہ تقریر کریں گے دن اپنے آپ کو کوٹ کے حوالے کر دیں گے یہ ہوتا کیسے ہونا کیسے چاہیے جو لیگل سائیڈ کیا کہتی ہے کاشر صاحب ایک پیور قانون کی بات کرتے ہیں دو سیچویشنز آپ امیجن کریں ایک شخص ہے جو کہ جس کے خلاف ابھی سزا نہیں ہوئی وہ انڈر ٹرائل ہے اور باہر سے وہ آ کے عدالت میں پیش ہو کے بیل لینا چاہتا ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے وہ شخص آ سکتا ہے عدالت کے پاس اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹرائل کوٹ میں جا کے بیل لینی ہے میرے خلاف ابھی کوئی کنوکشن نہیں ہوئی سزا نہیں ہوئی ٹرائل بھی نہیں ہوئی مجھے آپ پروٹیکٹیو بیل دے دیں یہ کونسپٹ بڑا کلیر ہے کہ آپ کو اس سیچویشن میں پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کا ٹرائل ہو چکا ہے آپ کو سزا ہو چکی ہے آپ کو پھر بیل کی گنجائش نہیں پھر آپ نے چونکہ آپ سزا یافتہ ہیں آپ کو جیل میں جانا ہی جانا ہے اب نواز شریف صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک کنوکشن ہو گئی ہے ٹرائل ہوئی سزا ہو گئی انہوں نے اپیل فائل کر دی وہ جیل گئے ہوئے تھے جیل سے کوٹ کی اجازت سے وہ باہر نکلے اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے جو ان کی اپیل بھی تھی وہ بھی عدالت نے کہا چونکہ وہ واپس نہیں آئے اس لیے ہم اپیل بھی نہیں سن سکتے اور ان کی اپیل کو بھی سائٹ پہ کر دیا اب اگر وہ آتے ہیں واپس تو یہ فرض ہے اگزیکٹیو کا کہ وہ ان کو لینڈ جس وقت وہ لینڈ کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر تو ان کو جانا ہی جانا ہے جیل میں چاہے وہ ان کی کنوکشن آپ کہیں کمزور ہے چاہے آپ کہیں ان کا کیس بڑا اچھا ہے اپیل میں لیکن وہ معاملہ ہے جب آپ کی اپیل کی بحث ہوگی جیسے لاس ٹائم میاں صاحب آئے تھے سزا ہو چکی تھی ان کو جیل سے ادھر سے ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اسلامباد لے آئے اور جیل بھیج دیا گیا آپ کہہ رہے ہیں یہی ہونا چاہیے قانونی طور پر ہو گئے یعنی اس میں کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی یہی پوزیشن ہے قانون کی اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے ہماری اپیل میں سزا ختم ہو جائے گی تو ان کو جیل سے اپیل لڑنی پڑے گی اور اگر سزا ختم ہو جاتی ہے پھر بشک بہر آ سکتے ہیں لیکن قانون ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لیڈر ہوں آپ امپورٹنٹ شخص ہوں تو آپ کے لیے وہ قانون مختلف ہو جائے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے سزا بھی ہے میں پھر بھی بہر پھر سکتا ہوں اور اپیل میری سنی جائے گی یہ کی صورت میں ہوتا ہے ویسے علی زفر صاحب میاں صاحب جیسا میں نے کہا مسلم ریگ نون کا کانفیڈنس دیکھ کے ویسے یہ سوال ذہن میں آیا کہ عموماً لوگ بیل کے لیے رن اراؤنڈ کے بیل مل جائے پروٹیکٹیو بیل جیسا آپ نے کہا سلمان شہباز صاحب کا کیس ہے اسحاکڈار صاحب کا کیس ہے دونوں اپسکانڈرز ڈیکلیٹ تھے لیکن پاکستان آنے سے پہلے ان کو راداری زمانت ملی وہ لینڈ کیے آئے عدالت میں پیش ہوئے کیونکہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اگر ایسا ہوا اگر انتظامیہ نے ایگزیکٹیو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اریسٹ ہی نہیں کرنا کیونکہ کورٹ تو خود جا کے اریسٹ نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو انتظامیہ ایک طرح سے اتنی غیر قانونی حرکت کرے گی کہ وہ آلموسٹ کنٹیمٹ ہو جائے گی اور وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی غیر قانونی حرکت کی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیریر منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر انہوں نے جب پہلی بار یہ کہا تھا کہ اریسٹ ہونا ضروری ہے تو انہوں نے اپنا دیکھ کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی وہ لگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو پھر بعد میں کسی وجہ سے ریٹریکٹ کیا اور اس پہ پھر چپ ہو گئے لیکن قانون یہی ہے اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ لگ بات ہے سر یہ میں نے ارفان قادر صاحب سنا سرینڈر بیفور دو لو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ میاں صاحب جب لندن میں تھے ان کو سزا ہو چکی تھی کہا گیا کہ آپ کی زمانت کی تو کاروائی ہی شروع نہیں ہو سکتی جب تک آپ پاکستان نہ ہو عدالت کے سامنے پیش نہ ہو سبمیٹ بیفور دو لو سرینڈر بیفور دو کوٹ پھر اس کے بعد آپ کی زمانت کی کاروائی جو بھی قانونی کاروائی ہے اپیل کی مافی چاہتا ہوں اپیل کی وہ شروع ہوگی اس کیس میں وہ کہتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ جناب گرفتاری ضرور ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ قانون میں تو یہ بہت سے بخلا کا خیال ہے قانون میں تو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے so how does it work کیا جب میاں صاحب وہاں بیٹھ کر let's say 18 تاریخ کو اپلائے کریں کہ مجھے زمانت دے دیں تو زمانت تو ان کی technical ground پر ہوگی عدالت پہلے ہی کہا چکی ہے جب تک آپ عدالت کے سامنے نہیں آتے آپ کو زمانت نہیں مل سکتے اب ان کو زمانت کس بات کی ملے گی لندن بیٹھ کے in case اگر یہ strategy ہے legal strategy ہے دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ ہر case کے اپنے facts ہوتے ہیں اور سر بیسے میں معافی چاہتا ہوں لوگوں کی سمجھ کے لیے یہاں بات facts کی ہے یا procedure کی ہے دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی فیصل صالح حیات صاحب کے case کی ان کو نہیں arrest کیا گیا تھا جب وہ پاکستان آئے تھے ان کو کسی نے arrest نہیں کیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کی بیل خارج کر دی تھی تو وہاں پہ facts اس case کی اس طرح کے ہو گئے تھے یہاں پہ بھی بہت سارے exceptional facts اب جو ہیں سامنے آ چکے ہیں اور خاص طور پہ میاں صاحب چار سال تقریباً ملک سے باہر ہی رہے ہیں تو کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان کو وہاں سے بلائے جائے یا پکڑ کے لائے جائے بلکہ یہاں پہ facts جو ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور معاملے جو ہیں وہ بلکل نتر کے سامنے آ چکے ہیں تو اب وہ پاکستان آ رہے ہیں پلس ایک ضروری چیز آپ کو بتاؤں کہ appeal کیا ہوتی ہے appeal is a continuation of trial اور trial جو ہے جب تک appeal کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ trial ہی کی طرح سمجھی جائے گی کیونکہ appeal کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جو conviction ہوتی ہے وہ حتمی ہوتی ہے لیکن سر ان کی غیر موجودگی میں کوئی کاروائی شروع ہو سکتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسی ایسی conviction جس میں کیا بھی appeal ڈیسائیڈ نہ ہوئی ہو وہ حتمی conviction کبھی بھی نہیں کہلاتی اور چونکہ پاکستان آ رہے ہیں بھاگ تو نہیں رہے تو ان کی appeal سن لینی چاہیے ان کو arrest کرنے کی کیا ضرورت ہے میں اگر خود home chief executive تو میں تو ایک منٹ میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ جا کے پیش ہوں appealوں میں appeal آپ کی سنی جائے اس کے بعد اگر کسی نے arrest کرنا تو کر لیں میں ویسے اتیاطاً پوچھ رہا ہوں یہ کہ میں مجھے سزا ہو جائے اور مجھے آپ کہیں as chief executive of the country کہ آپ ٹھیک ہے تو سزاہتے ہو گئی پر تو حصہ کا بار ہی رہے زمانت hire lawyer میں علی زفر صاحب کو lawyer کر لوں اور میں کہوں کہ چلائیں علی زفر صاحب یا افان قادر صاحب کو کر لوں کہ سر میرا case لڑیں اور executive کہے کہ جی آپ باہر ہی رہے پھر تو یہ آپ کو جیل میں کسی کو جب تک supreme court appeal کا فیصلہ نہ کر دیں کسی کو جیل میں جانا ہی نہیں چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے cases ہیں پاکستان کی تاریخ کے جہاں پہ کہ political engineering ہوئی جہاں پہ کہ اس قسم کا evidence آیا جو عرشد ملک نے اپنے ویڈیوز میں ذکر کیا جہاں پہ کہ ایسا evidence سامنے آیا جس کا ذکر ایک اسلام آباد ہائی court کے جج نے کیا اور پھر کتنے cases ہیں جہاں پہ کہ monitoring judges appoint ہوئے جنہوں نے کہ supervise کیا supreme court میں بیٹھ کے supervise کیا prosecution کو supervise کیا investigation کو supervise کیا adjudication کو تو یہ تو ایک بڑی نظر آ رہی ہے اور پھر کتنے cases ایسے ہیں جہاں پہ کہ ایک chief justice آ کے اپنی مرضی کے benches بنا کے جو پاکستان کے جو رائج الوقت قوانین ہیں ان کو suspend کر دے تاکہ کوئی بھی appeal نہ فائل کر سکے کوئی review نہ فائل کر سکے ایک بھی case آپ کو نہیں ملے گا تو لہٰذا آپ جو president cite کرنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ معاملے بالکل different ہیں وہاں پہ معاملہ ہی different تھا یہاں پہ معاملے بالکل different ہے اس case کو اگر صحیح طرح سے plead کیا جائے گا کسی بھی عدالت میں تو definitely ان کی sentence بھی suspend ہوگی ان کو یہ بھی کوٹ کہہ دے گی کہ کوئی coercive action نہ لیا جائے جب تک کہ appeal نہ سنی جائے علی زفر صاحب کیا appeal سنی بھی جا سکتی ہے ان کی جب تک کوٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے خود کیا technically اب ایک بات ہے procedure یہ قانون کی بات بھی politics is separate لیکن ہم body of law کی بات کریں ظاہرہا ایک قانونی procedure ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرے اس چیز کا فیصلہ تو already کوٹ کر چکا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک request کی گئی تھی ان کے وقلہ کی طرف سے کوٹ کو کہ وہ چونکہ لنڈن ہے واپس نہیں آ سکتے تو آپ ان کی appeal سن لیں اور appeal سن کے فیصلہ کر لیں کہ appeal میں کوئی کنجائش ہے کہ نہیں تو ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم ان کو جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے آپ کو custody میں نہیں دیں گے جب تک وہ جیل نہیں جائیں گے تب تک ہم appeal نہیں سن سکتے اور انہوں نے یہ سسائی تیرسائیڈ کر دیا تھا appeal کو تو ابھی تو یہ بڑا بہت بڑا ایک question mark ہے کہ کیا ان کی appeal سنی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں کہ وہ خارج ہو گئی ہے سرحی آپ کا کیا خیال ہے مجھے give me your legal view کہ کیا ان کی appeal ان کی غیر موجودگی میں عدالت میں جاج صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے بغیر سنی جا سکتی ہے نہیں سنی جا سکتی جی بلکل ان کو آ کے پہلے جیل میں جانا ہوگا پھر جو مرضی بحث کریں کہ یہ سسپینڈ ہو جائے یہ فیصلہ سیٹسائیڈ ہو جائے وہ ان کا رائٹ ہے لئر ہے کہ ان کو جیل جا کے پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا appeal کے ذریعے عدالت میں اب پھر عدالت فیصلہ کر لے اگر واقعی اتنا اچھا کیس ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا example دیا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نیچے ہر شخص جو کہ murder cases میں بھی trial ہو کے سزا ہو جائے وہ کہے میری رائٹ ہے appeal کرنے کی اور میری رائٹ ہے سپریم کورٹ appeal کرنے کی تو میں جب تک سپریم کورٹ final فیصلہ نہیں کرتا مجھے arrest نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو پورا نظام جو ہے عدالتی نظام ہمارا جو ہے انصاف کا نظام جو ہے وہ totally demolished ہو جائے گا destroy ہو جائے گا یہ یہ علی زفر صاحب آپ کے خیال میں جا سکتا ٹھیک یہ دو legal views ہیں ایک کا خیالہ کہ ضرورت نہیں ہے ان کا خیالہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا فرض کریں میں آپ کے argument پر آگے چلتا ہوں for the time being علی زفر صاحب کہ وہ واپس آتے ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے سبمیٹ کرنا یا جیل کے سامنے سبمیٹ کرنا where does he go should he go to jail first یا پہلے عدالت ان کو تو جیل جانا ہے کیونکہ ان کو وہاں سے ہی شروع کرنا ہے اپنی appeal کا سارا کاروائی جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے چونکہ وہ جیل سے گئے تھے خاص وجہ سے اور وہ واپس آگئے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ واپس اسی لئے آ رہے ہیں کہ اب ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اچھی خوشکبری ہے کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن بارحال ان کو اب چونکہ وہ علاج کی ضرورت نہیں تو اب سیدھا پہلے جیل جائیں گے وہ کیونکہ وہ سزا کو انہوں نے کاٹنا ہے جب تک وہ سزا سسپینڈ نہیں ہوتی یا سیٹسائیڈ نہیں ہوتی تو بڑا اس میں کلیریٹی ہے اس میں بڑا منطق ہے لوجک ہے یہ میں خیال ہے اس میں قانون کی بھی آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو سزا ہو گئی نیچے سے جو جیل میں بیٹھے تھے وہ اگر اپیل اپنی اس کی سماعت کرانا چاہتے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو جیل میں چلے جائیں بشک وہ چار دن بعد ان کی اپیل سنی جائے وہ لگ بات ہے ان کے میرٹس کیا ہیں کیس کے اس پہ بھی میں نہیں جاتا وہ ان کے جو وکلا ہیں وہ اپنی ڈیفنس پیج کر سکتے ہیں اور پروسیکیوشن اپنا کیس پریزنٹ کرے گی لیکن پروسیجر بڑا کلیر ہے اور بڑا واضح ہے اس میں ایک بار بھی آپ نے اگر میری نظر میں اس میں کوئی کسی اس نے تبدیلی کی تو پھر یہ ہر ایک پہ لاغو ہوگا اور آپ کو پھر ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں جب تک آپ کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کو ریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور صاحب آپ اپنے 943 نمبر ایک ایڈی کا اس کے بارے میں بھی یہی کیس فائل کر دیں کہ جناب جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو باہر نکال لیں وہاں سے آپ کے پاس کو کیس بان جائے گا نہیں یہ کیس میری ایسا باہر آگئے لیکن وہ چونکہ قانون یہ ہے ہی نہیں ایسا اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا لیکن ہاں اگر ایسا ہوا تو پھر ہر ایک پہ لاغو ہوگا اور پھر آپ کہتے رہیں کہ جتنی مرضی کنوکشنز ہوئی ہیں پاکستان میں پھر ہر کوئی باہر ہوگا ہر کوئی اپنی اپیل کا انتظار کرے گا تو آپ خود سوچئے کہ اس طرح نظام چل سکتا ہے افان قادر صاحب آپ کا مشورہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کو کہ اکیس تاریخ سے پہلے کوئی قانونی کاروائی کرنے کی مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے کیونکہ دو راستے ہیں اس کے لیٹس سے اٹھارہ تاریخ کو مسلم لیگ نون عدالت میں جاتی ہے کہ سر راداری زمانت دے دیں عدالت آگے سے ریجیکٹ کر دیں پھر تو وفاق کے پاس یا صوبے کے پاس آپ کیا کہیں گے کہ اپلائی کریں کوئی زمانت یا نا اپلائی کریں بس آجائے پاکستان ویخ لنگے میں اس طرف آتا ہوں لیکن پہلے میں علی زفر صاحب نے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی اور آپ نے ان کو سوال کیا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کیا تو ان کو بھی پھر اسی طرح سے زمانت مل جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں بلکل ان کو ملنی چاہیے اگر کہ ان کے کیس میں بھی پولٹیکل انجنیرنگ اور اس طرح کی انٹریفیرنس جو ہے سپریم کورٹ کی یا کسی ایگزیکٹیو کی نظر آ جائے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ فیبریکیٹ کیے گئے ان کے خلاف سر وہ نظر آنے کے اینہ کونس ہی لگانی پڑتی ہے فوراں ملنی چاہیے بارحل وہ تو میں علی زفر صاحب سے بلکل میں بلکل اگری کروں گا ان کی اس بات سے کہ اگر واقعی یعنی آپ کے سوال سے بھی اگری کروں گا کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کے خلاف یہ سارا پولٹیکل انجنیرنگ ہو رہی ہے تو ان کو بھی زمارت ملنی چاہیے اب میں دوسری طرف آتا ہوں اب آپ کا سوال یہ ان کو کرنا کیا چاہیے ہاں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر لیں وہ سپریم کورٹ سی بھی رجوع کر سکتے ہیں انڈر دا پریکٹس جو کہ نیکسٹ ویک میرا خیال ہے کہ اس کو منٹین کیا جائے گا پٹیشنز میرا یہ خیال ہے ڈسمس ہوں گی دوسرا وہ رجوع کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور تیسرا وہ لہور ہائی کورٹ سے جہاں پہ انڈر ٹیکنگ دی تھی وہاں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں آپ کا مشورہ میں نے مانگا سر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میرا مشورہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ خود کیا چاہتے ہیں اگر وہ پولٹیکلی اس کو چاہتے ہیں ہینڈل کرنا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں چلو میں جیل چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس کا بھی فائدہ ہوگا تو مجھے اس میں مائلیج ملے گا کہ میں جیل چلا گیا تھا دیکھیں میں نے سبمٹ کر دیا تھا اور بعد میں ان کی اپیلڈ سائیڈ ہو جائے یہ ایک پولٹیکل ٹھنکنگ ہے لیکن ازا لیگل ایکسپرٹ میں سمجھتا ہوں ان کو جیل میں نہیں جانا چاہیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ان کو فورن سپریم کورٹ کو موف کرنا چاہیے تاکہ پنامہ بینچ کا جو کیس ہے وہ اس میں ان کو ایک ملے انٹیرم ریلیف ملے کہ بلکو ٹھیک سر لیکن اگر آپ عدالت میں اپیل کے لیے جارے ہیں اس کا مطلب پھر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپیل فور گرانٹڈ مافی چاہتا ہوں ان کا گرفتار نہ ہونا فور گرانٹڈ نہیں ہے جب تک عدالت روکتی نہیں ہے تب تک ان کو کسی عدالت سے وہ گرفتاری روکنے کی کوئی آرڈر لینا پڑے گا نہیں وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر میں ایکزیکیٹیو میں ہوں تو میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ اگر عدالت ہمیں کیا گی تو ہم عریسٹ کر لیں گے اگر عدالت ہمیں نہیں کہتی فیلال عدالت نے چار سال کے لیے بار بھیجا تو ہم نہیں عریسٹ کریں گے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اگر رجوع لیگلی اگر وہ رجوع کریں سپریم کورٹ سے میرے نزدیک تو وہ ان کو پھر ریسٹ نہیں کیا جائے گا عریس عبر صاحب انہوں نے پولٹیکل انجینئرنگ کی بات کی آپ کو لگتا کہ آپ لوگوں کا بھی جو معاملہ ہے وہ پولٹیکل انجینئرنگ کا ہے عمران عمران غان صاحب جو اس وقت جیل میں دیکھیں بہت تو بڑا کیریٹی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں وہ بے بنیاد کیسز ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی سچائی نہیں وہ ایک طرح سے پریشر کے ذریعے یا اس کو آپ کریں منپولیشن کے ذریعے پرسیکیوشن ہو رہی ہے جس کے تحت ان کو کنوکشنز ہوئی ہیں یا ان کی ایف آئی آرز ریجسٹر ہوئی ہیں اور وہ یقینی طور پہ ہمارا یقین ہے کم از کم میرا پرسنل یقین بھی یہی ہے اور پارٹی کا بھی یہی یقین ہے کہ ہمیں قانون کے مطابق پروسیجرز اسی لئے ہم نے اپیلیں کی ہوئی ہیں اور ہم ان اپیلوں کے دادت کے سامنے پیش ہو کے پوری بحث کر رہی ہے ہماری لیگل ٹیم سو ہم تو پاکستان کے نظام پہ یقین کرتے ہوئے ہم تو ادھر سے ہی اپنی کنوکشنز یا اپنی جو کیسز ہیں ان کو ڈسچارج کرائیں گے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس رائٹ ہے ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی اور وہ انصاف کا تقاضہ پورا کریں گے یہی میری سیجیشن ہوگی اگر میں نواز شریف صاحب کا وکیل ہوتا تو یہی میں ان کو کہتا کہ آپ بھی جائیے آپ کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے جیل جانے کے علاوہ کیونکہ نچلی عدالت نے بڑا واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ کو سزا ہے آپ نے جیل جانا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ عدالتی حکم ہے مزید عدالتی حکم ہم اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور ہم اپنے کیسز کی پوری طرح دفاع کرنے کی قانون کے مطابق پشش کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی اپیل کی بحث کروائیں اور اگر وہ واقعی اپیل میں گجائش ہے تو ان کو مل جائے گی فیصلہ ان کے حق میں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ ہوگا تو عدالت یہ کہے گی تو وہ ہوگا ذرا میں ایک ایک سوال دونوں سے پوچھنا جاؤں گا آج جو انٹیریئر منسٹر صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے چند شہری جو پاکستان کا شاید حصہ نہ ہو شیخ رشید کافی دنوں سے لا پتہ ہیں فرخ حبیب صاحب ہیں عثمان ڈار صاحب ہیں صداقت علیہ عباسی صاحب ہیں کہ جن کو گرفتار کیا بھی گیا ہے اور گرفتار نہیں بھی کیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے کیا where are we going with this میں عدالت کے بہت سے ریمارک صاحب کے سامنے پڑھ سکتا ہوں پچھلے چند دنوں میں عدالت نے جس طرح اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیئے ایفان سلیم صاحب کی رہائی کے لیے ان نے کہا عدالتی حکامات پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہمیں اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس اتنے طاقتون ہیں کہ عدالتی حکامات پر عمل نہیں کرتے آہ ہائی کورٹ کے تقدس پر آنچ نہیں آنے دیں گے ملک ادھر سے ادھر ہو جائے تو بھی عدالتی حکامات کی خلابرزی برداشت نہیں کریں گے آہ عدالت بڑی ہے یا انتظامیہ یہ سوال بھی پوچھا گیا یہ صرف اس کیس میں نہیں آپ نے دیکھا بابر ستار صاحب نے کیا کیا کیسز کے اندر جو اسلامباد میں وہ کیس سن رہے تھے جو ڈی سی کے خلاف انہوں نے جو کیا what is going on عدالت کہہ رہی ہے بازیاب کرائیں کیا یہ enforced disappearances ہیں کیا یہ political strategy یہ سرکار کی what is going on جی دیکھیں یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے میں آ رہا ہوں سے ایسی کا جواب میں بعد میں عرفان قادر صاحب آپ سے بھی لوں گا علی زفر صاحب اگر دے دیں اس کا دیکھیں اس میں بڑا واضح ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ آئین میں ایک article 4 article 9 کا ذکر ہے بڑا واضح طور پہ کہ آپ نے اگر کسی کے خلاف action لینا ہے بشک وہ غلط action ہو صحیح ہو وہ لگ بات ہے لیکن آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لینا ہے اگر آپ نے کسی کو arrest کرنا ہے آپ قانون کے دائرے میں رہ کے arrest کریں اور وہ arrest کرنے کے بعد تاکہ اس کا حق ہو کہ وہ عدالتوں میں جا کے اپنی دفعہ کر سکے یہ ہے article 4 اور article 9 اور یہ responsibility ہے یہ ذمہ داری ہے state کی state کا سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے protection of life and liberty لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت اور قانون کے مطابق ان کے خلاف action لیں یہ جو enforced disappearances ہیں جہاں آپ قانون کے دائرے سے بہر رہ کے کسی کو غائب کر دیتے ہیں مثلا یہاں state اگر یہ ہونے لگے تو جو united nations کی conventions ہیں وہ کہتی ہیں کہ state کا یہ failure ہے یہ state ایک طرح fail ہو گئی ہے اور جو اس کے helm of affairs پہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر downwards кабینہ ان کا پھر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عودے پہ بیٹھیں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جو آئین ان کے اوپر ڈالتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے جب آپ enforced disappearance یعنی law کے بہر کی disappearance کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا بیانک قسم کا failure of the state اور یہ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی افان قادر صاحب how do you see this لوگ اٹھا تو لیے گئے ہیں لیکن غائب ہے آپ نے عمران ریاض خان صاحب کو دیکھا بھی وہ ایک سو کچھ دن کے بعد چالیس بیالیس دن کے بعد وہ واپس آئے جس طرح واپس آئے جس state میں واپس آئے is this how do you see this as a city دیکھیں علی زفر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ due process جو ہے اس کے تحت اگر آپ نے کسی کو arrest کرنا ہے تو کریں without due process آپ نہیں arrest کر سکتے اور انہوں نے جو articles quote کی ہیں article 4 article 9 میں اس میں article 10 بھی add کر سکتا ہوں تو یہ تمام articles جو ہیں یہ بقاعدہ ایک طریقہ کار بتاتے ہیں پھر جب اس کا trial ہوگا تو وہ بھی 10 a بھی اس میں آتا ہے تو وہ due process کو آپ follow کریں آپ proceed کریں لیکن without due process کسی کو اٹھا لینا پکڑ لینا بالکل غلط بات ہے اور اس کے لیے ایسے لوگوں کو چاہیے ان کے لوائکین کو رشتہ داروں کو چاہیے عدالتوں سے رجوع کریں لیکن سنہ سنے سنے ایک دوسری صورت بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی روح پوش ہو جاتے ہیں اب اگر ایک بندہ خود روح پوش ہو جاتا ہے اور اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے جس پہ کہ شک ڈالا جا رہا ہے تو اس کا کیا کیا جائے یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں یہ ایک unfortunate situation ہے ہمارے ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سر خود روح پوش ہونے والے لندن میں تو ہو سکتے پاکستان میں کہا ہوں گے سر جی کیا کیا فرمایا میں کہا خود روح پوش ہوں گے وہ لندن میں جا کے ہوں گے جب وہ نکل بھی جائیں گے یہاں پر مسئلہ یہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ لیکن صرف چار پانچ حیث ہیں ان کا نام لیا جا رہا کہ یہ ریسٹ ہو چکے ہیں نہیں نہیں ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں ایسے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف آپ غلط کیسز بنا رہے ہیں اور وہ چھپ بھی جائے تو اس کو فیوڈیٹیو فروم لاو نہیں سمجھا جائے گا یہ بھی فیصلے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں من حیصل قوم ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے پارلیمان کے ذریعے آئندہ جو پارلیمان بنے گی ان کو اس طرح کے جو یہ جو ایڈریس آف یہ جو ایشیوز ہیں اس میں جو یہ والے جو ٹربل ٹربل شوٹنگ اس طرح کی ایشیوز کی کرنی پڑے گی تاکہ ونس فور آل یہ چیزیں جو ہیں ختم ہو پاکستان سے اس پہ قانون سادھی بڑی ضروری ہے آنے والے دنوں میں لیکن سر میں بہت شکریہ دونوں میں امانوں کا میرا ایک پوائنٹ اگر میں اس پہ کہہ سکوں دیکھیں اصل مسئلہ لیجسلیشن یا کانون کا نہیں ہے ایمپلیمنٹیشن کو لاؤ کا مسئلہ ہے اس ملک میں یہاں پر مسئلہ کانون پر عمل درامت کا ہے کانون تو ہر چیز پر ہم نے بہت سے بنائے ہوئے بہت شکریہ دونوں میں مانوں کا ناظرین آپ نے گفتگو سنی آج ہمارا خیالت ہے کو فیصلہ بھی آئے گا پریکٹس پروسیجر کا لیکن we'll keep an eye on this let's see what happens next منڈے break لیتے ناظرین break ویلکم بیک ناظرین کیا ہوگا جب میاں صاحب واپس آئیں گے کانونی آپ میں دیکھ لیا آپ تھوڑا سیاسی angle دیکھ لیتے ہیں مجی برمان شامی صاحب موجود ہیں آیاز امی صاحب موجود ہیں شامی صاحب اسلام علیکم شامی صاحب یہ جتنے confidence سے مسلملی تیاریاں کر رہے ہیں منارے پاکستان کے جلسے کی آپ لیگل سائیڈ دیکھیں لیگل سائیڈ کا خیال ہے میاں صاحب کے پاس اس کے علاوہ option ہی نہیں کہ وہ آئیں گے اور جیل جائیں گے یہ confidence کہاں سے آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ہم ائرپورٹ اتریں گے جساں last time اب دو چیزیں comparison بنے گا نا جساں last time آئے تھے جو آز میں بندے چڑھ گئے تھے میاں صاحب کو گرفتار کیا اسلامباد پہنچا دیا اور اس دفعہ وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھیں گے منارے پاکستان جائیں گے تقریر کریں گے گھر جائیں گے یہ confidence کہاں سے آ رہا ہے ان کا کہ کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ protective bail جو ہے وہ لیں گے اور درخواست دیں گے عدالت میں اگر ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اگلے دن surrender کر لیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر صورتحال برقص ہوتی ہے تب بھی ان کا نقصان تو نہیں ہوگا ایک نئی situation پیدا ہو جائے گی اگر جیل چلے جائیں گے تب بھی میرا خیال کہ گھاٹے کا سوضہ نہیں ہے اور اگر منارے پاکستان جائیں گے تو تب بھی کوئی نفع کی بات ہے کہ گھاٹے کی بات نہیں ہے لیکن مسلم ملک نونس ٹائم سوچ کیا رہی کہ اگر تو وہ جیل نہیں جاتے تو وکلا کا بہت سے جو کرمنل لائرز ان کا خیال ہے کہ پھر اس کا مطلب جب تک ڈیل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا صاحب جیل نہیں جائیں گے اور آپ نے انٹیریم منسٹر کو دیکھا جس طرح وہ اپنے بیان سے پیچھے ٹیور نے کہا نہیں بڑی احسل افضا بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ریاست یا جو حکومت ہے وہ بھی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کرے گی جو اپنی اپنی بات کرتے رہتے ہیں منیادی بات یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ آسانی سے ملی جاتی ہے عمران خاص آپ کو بھی ملتی رہی ہے بشمار مقدمات ایسے سر وہ ملزم اور مجرم کے فرق کی بات ہو رہی ہے جب تک عدالت کے سامنے کھڑے نہیں ہو آپ نے دیکھا جب مریم بی بی کو بیل ملی ان کا کیس ختم ہوا زمانت کی کاروائی میاں صاحب کی اس لیے شروع نہیں ہو سکی کیونکہ انہیں کہ جب تک وہ فیزیکلی آکے عدالت کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تب تک زمانت نہیں کی کاروائی بھی شروع نہیں ہو سکتی اب کیسے ملے گی ان کے مرے الزامات نہیں ہیں وہ connected ہیں لیکن جب اپیل زیر سماعت ہو اور اسے منضور کر لیا گیا ہو تو پھر حیثیت ملزم ہی ہو جاتی ہے اس طریقے سے اس میں شدت نہیں رہتی تو اپیل تو ان کی اب سماعت کے لیے منضور ہو چکی ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب یہاں سب سرنڈر کر دیں گے کورٹ کے سامنے تو اس کے بعد انشاءاللہ کاروائی شروع ہو جائے درست سار یہ نیاب دیانیاں کیا ہوگا آپ کو آپ نے دیکھا کس طرح مٹی پاؤ نہیں ہوگا سے لگ ایسی رائے کہ کوئی پیغان بھیجوایا گیا وہاں پر کہ سار اے نہیں ہوگا یہ جو مٹی پاؤ والی کانی آپ کر رہے یہ تو کاشف صاحب اب آپ رہتے ہیں راول خبر ہوگی میں تو دور بیٹھ دیکھ پنڈی آنے نہیں دیتے سر میرا خیال یہ ہے کہ بیانیاں ان کا یہی ہوگا اپنی کارکردگی بتائیں گے اپنی حکومت کی بات کریں گے اور مستفل کی امید دلانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو خواب دکھائیں گے اور وعدے کریں گے بیانیاں یہی ہوگا اس سے علاوہ بیانیاں ہو سکتا ہے خواب ہی دکھانے میاں صاحب آئیں گے خوشحالی لائیں گے اسی قسم کی گفتگو ہوگی اور جو سولہ مہینے چھوٹے میاں صاحب تھے یہ آپ کو لگتا کہ فیکٹر نہیں ہوگا ان کی چھوٹے میاں صاحب کے سولہ مہینے ہیں اور خان صاحب کے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی چالیس مہینے ہیں پچان پنتالیس مہینے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہے گا وہ ان کو الزام دیتے رہیں گے اور نواز شریف صاحب اپنے دور کی بات کرتے رہیں گے تو اس طریقے سے میرا خیال ہے وہ اس پل صلاح میں سے گدر ہی جائیں گے میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ منار پاکستان جائیں گے اور وہیں جا کے خطاب کریں گے خطاب کریں گے پھر جاتی عمرہ چل جائیں گے سر جائے رہے کہاں جائیں گے اور اس کے بعد اگلے دن کہاں جائیں عدالت میں پیش ہو جائیں گے اگر ان کو عدالت کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے پھر تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا لیکن اگر ان کو بیل نہیں ملتی ان کو گرس کر لیا جاتا ہے تب بھی وہاں چلے جائیں گے گرس کر لے کے جائیں گے وہ واپس آ جائیں گے اور اپنا وجود جو ہے وہ بنوائیں گے سیاست میں آپ کو لگ رہا نا دونوں صورتوں میں جائیں دیکھئے پہلے بھی وہ بار گزار چکے ہیں اب جس طرح مقدم قائم ہوئے جس طرح سے ان کا سزا دی گئی اب تو ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے اور نئی تفصیل سامنے آتی ہے تو کھوکھلا پانوازے ہوتا ہے ساری کاروائیوں کا جو روز بروز ان کا جو موقف ہے اس کو تقنیت ہی مر رہی ہے وہ کمزور تا نہیں ہو رہا وہ کہتے مجھے سازش سے ہٹایا گیا اور پھر نام لیتے مختلف لوگوں کا جو سازش شریف سے تو جو واقعات کی تفصیل سامنے آرہی ہے جو کردار بول رہے ہے اور جو کیا کہوں میں جو ہمارے اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں تصریف کر رہے ہیں میاں صاحب کی ٹھیک میزا عیاز عمیر صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام سر آپ کے خیال میں میاں صاحب اس confidence کے ساتھ آرہ کہ میں جیل نہیں جاؤں گا اگر میں نے شامی صاحب سے بھی پوچھا تھا کرمنل لائز کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر نہیں گئے تو مطلب سب سائی خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو پولیٹکس کرو نہیں یہ تو کہتے میں کوئی قانونی رائے تو دے نہیں سکتا میں سیاسی بات کرو سر نہیں پر وہ آ کیوں رہے ہیں وہ قانون کی بہج سے تو نہیں آ رہے نا ٹھیک یا فوجداری کی کوئی شک ہے جو انہیں اجازت دے رہی ہے کہ آپ آ جائیں یا جیل میں جائیں وہ آ رہے ہیں کیونکہ حالات یہاں کے ہیں ان کے لیے موافق ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کسی عدالت کی گیرینٹی پہ تو نہیں آ رہے یا کسی جو ہے قانون کی کسی شک کی بجل سے نہیں آ رہے سارا کچھ اپنا ہے راہیں بھی اپنی ہیں حکومتیں بھی اپنی ہیں نگران بھی اپنے ہیں فواد حسن فواد بھی اپنے ہیں آہد جیما بھی اپنے ہیں تو سارا کچھ اپنے تو اب نہیں آئیں گے کیامت کے روز آئیں سار ایسے یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی الیکشن سے پہلے ہی آنا تھا انہوں نے جو آئیں گے تو بیان یہی بات ہر جگہ ایک چیز دسکاس ہوئی پچھلے ایک ہفتہ دس دن میں کیسے انہوں نے بیان دیا کہ میں آ کے تصاب کروں گا پھر کہ چھوٹو مٹی پہلے کہتے ہیں مٹی نہیں پا دیتی ہے مٹی پڑی رہے ان چیزوں پر یہ اس طرف میاں سب آپ نہیں جائیں گے واپس آکے دیکھیں وہ جاتے ہیں نہیں جاتے کیوں وہ کہہ رہے تھے مطلب ہے کہ اگر وہ ایسے تارزن بننے کی کوشش نہ کرتے تو ان کے پاس اور تارزن بننے کی چیز کیا ہے وہ جو انہوں نے دو اشخاص کا نام لیا کہ ان کو ہم یہ کریں گے اور ایک اس میں سے وہ شخص تھے جن کے لیے اپنی بالکل رضا اور رغبت سے انہوں نے ایکسٹینشن کے قانون میں اپنی برپور سپورٹ تھی لیکن نام کیوں لیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور وہ کس طریقے سے سیمسن یا ٹارزن بن سکتے ہیں وہ آکے یہاں پہ کہیں گے کیا کچھ بات تو ہو نا وہ یہاں پہ اس دھرتی کے کم از کم پنجاب کے عوامی لیڈر تھے ماسٹر کی دکان ہے اور ہم نے جا کے شروانی پہن لیے نیلے رنگ نہیں یہ نیلا رنگ ٹھیک نہیں وہ لگ را خاکی رنگ پہن لے سبز رنگ پہن لے تو یہ بیانیاں ہو گیا اس میں اگر وہ اکر نہ دکھائیں یہ نہ دکھائیں تو وہ جو تھا مرد میدان تو اس لیے انہوں نے دو نام لے دیا بعد میں تھوڑی سی انہیں سمجھ آیا بجا گیا تو پھر وہ بس وہ باپس ہو گیا سر اس سارے میں دونوں وائیوں سے آخری سوال شباز شریف صاحب کہاں ہیں آپ کو نظر آ رہے ساری فیوچر کی بسات پہ پی 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 کوئی تو مورے رکھنے ہے نا میدان میں تو آپ کے نون لی کو نکال دے پھر پی چھ رہا کیا گیا ہے اب یہ چائنے بشاک آپ کہیں کہ چلی ہوئی توپے ہیں چلی ہوئی کارتوس ہیں لیکن مطلب تریجیدی یہی ہے اس موجودہ صورتحال کی فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہیں کوئی سپرائزنگ نہیں تھا وہ جو ایک گلی ایک وہ انہوں نے میرے خیال شاہدارہ میں بڑی گوگل میپنگ کے بعد انہوں نے ایک تنگ سی گلی چنی تھی اور تنگ گلی بھی مشکل بھری تھی تو اور آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے سارے آپ کو یہ بتانے آپ تجریہ کاروں کو چھوڑ دیں ٹی وی چینل کو چھوڑ دیں اہم آدمی سے پوچھ رہے تو اس نے یہی کہنا تھا ان کے پاس ان کا تو بڑا اس کو بتانی کیا وہ دشمنی آدمی کر رہا تھا جس نے رائے ان کو دی کہ آپ وہ منارے پاکستان میں جلسہ کر شامی صاحب آپ کے خیال میں جلسہ سیم شادرا والا شامی صاحب آپ کو بہت آرہی آیا صاحب آخری سوال پھر یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن پھر نون لیک ہے اگر جس رہا آپ نے کہ سب معاملات سب سڑکے صاف ہیں پھر الیکشن بھی ہونا دائی ہے میرے حال دونوں مہمانوں کی آواز کریں ایک بریک لے لیتے نازی بریک آز آز آز